ایٹی کمپنی میں نتیجہ آ چکے ہیں سب کے سب ایسا ہمیں لگتا تھا ابھی ابھی پتا چلا گوشل کو دیکھ کے کہ ایک آدھ کے بات لیے ایک بڑی والی کے بات لیے بیک بینچرز گوشل ٹیک میندر ابھی تک نہیں آئے یہ ایسا ہی ہوتا ہے سر بوسٹ لی لاسٹ میں لاسٹ میں بعد میں آتا ہے اچھا انفرسس ٹی سی ایس پہلے اور پھر ان کا انفرسس ٹی سی ایس پہلے آئی جاتا ہے سب سے آخری یہی رہتا ہے بڑے میں تو بتائیں کیا ہے انوماد کب کل آ رہے نا کل نمبر کل آ رہے یہ بھی پوسٹ مارکٹ تو سب سے پہلے ڈالر آئے کی بات کر لیتے ہیں قریباً 1.5% گر کر 164 کروڑ ڈالر کمپنی ریپورٹ کر سکتی ہے ایجسٹڈ بیسز پر کمپنی کا کام کاجی منافع 9% گر کر 390 کروڑ پر آتا ہوا نظر آئے گا ایجسٹڈ بیسز پر ایبیٹ اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ پچھلی تماہی میں انہوں نے گوڈویل اور نون کرنٹ ایسٹس کا قریباً 213 کروڑ روپے کا ایمپیئرمنٹ لیا تھا اب آپ دیکھئے تو مارجنز ایجسٹڈ بیسز پر وہ آپ کو دیکھنا چاہیے تو 11.1% پچھلی تماہی میں تھا اس باری 10.3% کا انمان ہے اور منافع قریباً 1.5% گر کر 1100 کروڑ پر کمپنی کا رہ سکتا ہے تو جو کممیونکیشن میڈیا ان انٹرینمنٹ ورٹیکل ہے اس میں تھوڑی کمزوری ہے جس کے کارن سے آئے پر دباو ہے BFSI اور ہائی ٹیک ورٹیکلز پر بھی آپ کو تھوڑا دھیمہ پن دکھ رہا ہے اب یہی دیکھنا ہے کہ یہاں پر کمپنی کی جو مارجنز ابھی ڈپ ہوئی ہونے کا انمان ہے وہ آگے چل کر کس طرح کی ٹرڈیکٹری رہتی ہے اور ساتھ ہی جو جس طرح سے ان کے اوورال گروت ریلیٹڈ آؤٹلوک ہے خاص کر 5G پر اس پر کمپنی کی کیا کومنٹی رہتی ہے ان سبھی فیکٹرز پر آپ کو دھیان میں رکھ کر ٹیک مہینڈرہ کے نمبرز کو جج کرنا ہے ابھی جو نمبرز دیکھ رہے ہیں on the face of it وہ تو تھوڑے خراب سائٹ پر ہی ایکسپیکٹیڈ ہے ابھی تو نمبرز خراب سائٹ پر ہی دیکھ رہے ہیں یہ ہے آپ کے لئے ٹیک مہینڈرہ چوپرا صاحب large companies میں سے آخری tech companies جس کے نمبرز آنے والے ہیں اب تک جو سیزن گیا ہے کیسے سمجھے سر tech مہینڈرہ کی performance کے لئے بھی اور large cap IT کا outlook بنتا ہے باقی سب نے guidance نہیں ٹچ کری باٹ انفوسیس کی تو بڑی کٹ ہوتی ہوئی تھی guidance میں چوپرا صاحب audio mute ہے سر پچھلے ہفتے بھی دیپ ہم نے یہ discuss کیا تھا کہ IT شیطر میں کیا view بن رہا ہے تو میرا یہ ماننا ہے بڑا سٹرونگ لی کی یا تو باٹم کے آس پاس ہم یا باٹم بن چکا ہے ہم نے بیچ میں کچھ تیزی بھی دیکھی تھی ٹیسی ایس میں انفوسیس میں جو کی انہوں نے لوس کیا کیونکہ اوبرال پوری کی پوری انڈسٹری کا جو outlook تھا وہ تھوڑا سا ٹیپٹ تھا آنے والے ایک دو تیمائیوں کے لئے مگر مجھے لگتا ہے یہ لینے کا ٹائم ہے آنے والے تین سے چھے مہینے میں اگر آپ اچھی بڑی آئی ٹی کمپنی جیسے ٹیک مہیندرا ہے ایچ سی ایل ہے ٹی سی ایس ہے ویپرو ہے ویپرو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ویپرو ابھی تک چلا ہی نہیں ہے اور اس بہاو پہ یاد ہی ویپرو آپ لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ایک ڈیڑھ سال کے لئے ویپرو لے کے رکھے تو یہاں سے ساتھ ساڑھ ساتھ ساڑھ ساڑھ اور یورپینز کی زندگی نہیں ہے کیونکہ ان کو اچھا سستہ مین پاور چاہیے جو بھارت میں اویلیبل ہے اور جو ان کی بھاشا بھی بولتا ہے تو میرے اندازے سے اچھا کرنا چاہیے اگر کوئی چھے مہینے سے سال بر کے پرویو سے آئی ٹی کمپنیز میں خریدداری کرنا چاہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے لینا چاہیے تو اوورال میرا آئی ٹی پہ یہی ویو ہے ہے کہ لینا چاہیے گراوٹ میں اور تھوڑی لمبی عبدی کے لئے سوچنا چاہیے ٹریڈنگ کے لئے اس میں نہ گسے اور شورٹ کرنے کے تو بلکل بھی نہ سوچیں کیونکہ بہت زیادہ یہاں سے گراوٹ نہیں لگتی